اسلام علیکم وینڈو شوپنگ کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا ہم سب لوگ بڑے شوق سے وینڈو شوپنگ کرتے ہیں کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی لینی ہو تو ہم بزار میں چلے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ فیملی میمبر چلے جاتے ہیں اور جا کے ہر دکان پر ڈیفرنٹ ڈیزائنز دیکھتے ہیں نئے نئے فیشنز دیکھتے ہیں وینڈو شوپنگ کرتے ہیں بس ایسے ہی سیار کرتے ہیں انجوئے کرتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں رونک دیکھتے ہیں اور ہم ساری دکانوں پر جاتے ہیں اور خصوصاً لیڈیز ایسا کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی لینی ہونا کوئی میچنگ دو بٹا بھی لینا اور تو اس کے لیے بھی بزار میں جائیں تو وہ پانچ شے گھنٹے لگا کے آ جاتی ہیں ہم لوگوں نے سو روپے کی چیز ہر دکان سے جا کے ریٹ پتا کرتے ہیں اور پچانوے روپے کی چیز خریدنے کے لیے صرف پانچ روپے کی ڈسکاؤنٹ کے لیے ہم بزار میں پانچ گھنٹے لگا دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے جیسے ہم نے پانچ گھنٹے پھر کے پانچ روپے کا ڈسکاؤنٹ لیا مطلب ہم نے اپنے ٹائم کی ویلیو ایک روپے افی گھنٹہ لگائی یعنی ہم لوگ ٹائم کی قدر ہی نہیں کرتے آؤٹنگ کرتے کرتے انجوئے کرتے کرتے ٹائم پاس کرتے کرتے ہم لوگ سارے کا سارا وقت ایسی گزار دیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا زبجز فرمانے علی شان ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں میرے پاس امانت کے طور پر پہنچا میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں پھر ہم دونوں مل کے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ روزیں محشر انسان کے قدم اس وقت تک ہلنے ہی پائیں گے جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دیں پہلا سوال یہ کہ اپنی عمر کس طرح سے گزاری دوسرا سوال یہ کہ اپنی جو جوانی ہے وہ کس طرح سے گزاری تیسرا سوال یہ کہ اپنے علم پہ کس قدر عمل کیا چوتھا سوال یہ کہ مال کیسے کمائا اور پانچوہ سوال یہ کہ مال کہاں پہ خرچ کیا ہم لوگوں سے اگر پوچھا جائے ایک اکلم ہے کہ جب ہم سے حساب لیا جائے گا ہمارے پاس جواب دینے کے لئے کچھ نہیں ہوگا ہم کہیں گے ہم بور ہو رہے تھے ہم نے کھانا کھانا شروع کر دیا کھانا زیادہ کھا لیا پھر ہمیں نیند زیادہ آگئے پھر ہم اٹھے تو مہمان آگئے مہمان گئے تو ہمیں کوئی اور کام یاد آگئے ہمیں پھر نیند آگئے ہمیں پھر بوک لگ گئی ہم نے پھر مووی دیکھنی شروع کر دی پھر ہم نے موبائل فون استعمال کرنا شروع کر دیا ہم پھر سو گئے ہم نے پھر کھانا کھانا شروع کر دیا ہم لوگوں کا یہی کام ہے وقت ضائع کرنا ہم کہتے ہیں کہ ہم وقت کو کل کر رہے ہیں نہیں وقت ہمیں ضائع کر رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں ہماری جوانی کے بارے میں ہمارے عمال کے بارے میں اور ہمارے رزق حلال کے بارے میں پوچھا جانا ہے اس کے لئے تیاری کرنی ہے یہ نہیں کہ نیوئیر کی پارٹی ہے تو پارٹی میں پانچے گھنٹے لگا دی صرف کیا فائر ورکس دیکھنا ہے پھل جڑیاں دیکھنا ہے نہیں ہمارے پاس وقت اللہ پاک کی امانت ہے ایک ایک سانس ہمیں گن گن کے دیا گیا ہے جتنے سانسیں میرے نصیب میں لکھی گئی ہیں تو اسے ایک سانس بھی میں زیادہ نہیں لے سکتا اور ایک سانس بھی میں کم نہیں کر سکتا تو ہر لمحے کا حساب ہونا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ غفلت میں ایک ایک سانس گزاریں ایک ایک سانس میں ہم بہت زیادہ عبادت کر سکتے ہیں وقت سب کے پاس ایک جیسا ہے وقت کو اچھا استعمال کر لیں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی وقت کو ضائع کیا برباد کیا تو دنیا میں بھی غربت اور افلاس اور آخرت میں بھی عذابی عذاب تو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدتِ طیبہ کو پڑھ کے ٹائم منیجمنٹ کو سیکھنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیا اور باہر صحابہ کو بھی ٹائم دیا دینِ اسلام بھی پھلایا حکومت بھی چلائی سارا کچھ کر کے دکھایا ٹائم کو منیج اس طریقے سے کیا کہ عبادت بھی کی اور حقوق اللہ حقوق اللہ بعد سب میں بیلنس لے کے چلے تو ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ایک اقلم ہے کی قدر کرنی ہے